قویق آئیس کمپوز یور ڈریم ریویے سے کوشن نہیں دیکھتے ہیں کس سبجیکٹ سے کس ٹاپک سے زیادہ کوشن آئے ہیں تب تک ہمیں تیاری اچھی سے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ سیشنین بیپی ایسی کا پیپر جہر سی بات ہے کمبائنڈ ہوگا اور کٹھن پیپر ہوگا اس لیے ہمیں کوشن دیکھنا بہت جلوری ہے آپ لوگ چینل کو سسکرائب کر لیجے گا بیل آئیکن کو چلو پریس کر لیجے گا جسے اس طرح کلاس آپ کو لگتار ملتی رہے ہم لوگ شروع کرتے ہیں پہلے کوشن کی اور پہلا کوشن ہے راشتیہ کانگریز سے پورو سب سے پرمک سنسطہ تھی یہ کوشن کو دھیان سمجھے گا کہ راشتیہ کانگریز کی اصطحابنہ 1885 میں کی گئی تھی تو 1885 میں کانگریز سے پہلے ایسی کون سی سنسطہ تھی جو سب سے مہتمون بھومی کا بھارت میں نبھا رہی تھی تو وہ تھی انڈین ایسوسییشن آف کلکتہ دادہ بھائی نے روزی اس سے جڑے ہوئے تھے اور یہ سب سے پرمک سنسطہ تھی جب کانگریز کی اصطحابنہ نہیں کی گئی تھی اور بھارتیوں کے ہیتوں کے بارے میں بات کرنے والی سب سے بڑی سنسطہ یہی مانی جاتی تھی دوسرا کوشن ہے فارورڈ بلوک کے سنسطہ پر کون تھے تو فارورڈ بلوک کے اصطحابنہ کس نے کیا تھا سباس چند بوس نے کیا تھا 1939 میں کیا تھا یہ بہت ہی مہاتپور کوشن ہے اس کو اچھے سے یاد رکھنا کیونکہ یہاں سے کوشن بہت زیادہ پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے بھارتیہ ٹریڈ یونین کانگریز کے پہلے ادیچ کون تھے تو بھارتیہ ٹریڈ یونین کانگریز کے جو پہلے ادیچ تھے لالا لاجپت رائے تھے ٹھیک ہے یہ بہت ہی مہاتپور کوشن ہے یہ کئی بار ریپیٹ کر چکا ہے نیش کوشن ہے بھارتیہ راشتری کسان مہاسبھا سرپرثم کہاں آئیوجید کی گئی تھی ٹھیک ہے تو سرپرثم مہاسبھا کا آئیوجن اکھل بھارتی کسان سبھا کا کہاں آئیوجن کیا گیا تھا تو جو اس کا جو اینسر ہے وہ ہو جائے گا سی لکھنو میں کیا گیا تھا ٹھیک ہے نیش کوشن ہے اٹھا سو تاون کا بدرو لکھنو میں کس کے نیترط میں آگے بڑھا تھا تو بیگم آف عوض بیگم آجاد مہل کے نیترط میں یہ آگے بڑھا تھا اس کا اینسر ہو جائے گا اے نیش کوشن ہے رولٹ ایک کا پاریت کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو رولٹ ایک کا پاریت ہوا تھا تو یہ انیس سو انیس سو پاریت کیا گیا تھا اور رولٹ ایک کو کالا قانون یا بینا اپیل بینا دلیل بینا وکیل کا قانون بھی کہا جاتا تھا اور یہ قانون کیوں لائے گیا تھا بھارت بھارت میں قران تکاری قدبیدھیوں کو سماپ کرنے کی لئے یہ قانون لائے گیا تھا تو اس کا اینسر ہو جائے گا اے نیشٹ ہے گاندھی جی نے اساہیو گاندھون کا پرارم کیا تو گاندھی جی نے اساہیو گاندھون ایک اگست انیس سو بیس کو پرارم کیا تھا اس کا اینسر ہو جائے گا اے اور گاندھی نے اس آنڈھون کا نارا کیا رکھا تھا ایک ورس میں سوراج کی پرابتی نیشٹ ہے بھارت چھوڑو آنڈون کا پرارم ہوا تو بھارت چھوڑو آنڈون کا پرارم ہوا تو نو اگست انیس سو بیالیس کو پرارم ہوا تھا تو اس کا اینسر ہو جائے گا اے نیشٹ ہے اٹھا ستاؤن کے بیدروں کے بعد سرکار نے سپاہیوں کا ان پرانتوں سے چین کیا تھا جب اٹھا ستاؤن بیدروں نہیں ہوا تھا تو سب سے ادھیک عوض اور بنگال کی سپاہی ہوتے تھے لیکن بیدروں کے بعد کہاں کسی پاہیوں کو زیادہ مہتو دیا گیا گورخہ، سکھ، پنجابی اور اتر پچھمی پرانت کے ٹھیک ہے اور بیہار، بنگال اور عوض کے سینکوں کی سنکھیا کم کر دی گئی اور گورخہ، سکھوں اور پنجابی سنکھیا کو بڑھا دیا گیا اور اسی سمیں پنجاب ریجیمنٹ بھی بنایا گیا تھا گورخہ ریجیمنٹ بنایا گیا تھا ان کو زیادہ مہتو دیا گیا تو اس کا انسر ہو جائے گا سی، نیش کوشن ہے ٹریڈ یونین آندرن کے قرانتیکاری چرن کا سمیں کیا تھا دیکھتے ہیں تو یہ پیئر کوشن ہے اور یہ 1926 لے کر کے 49 تک کا جو سمیں تھا یہ ٹریڈ یونین آندرن کا سمیں تھا بھارت میں ٹھیک ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا بی نیشٹ ہے مدراز مدراز مہاجن سبھا کی اس تھاپنا کب کی گئی تھی تو اس کی اس تھاپنا 1884 میں کی گئی تھی کانگریز کی اس تھاپنا سے ایک ورس پہلے کی گئی تھی اور یہ کوشن بھی کئی بار ریپیٹ کر چکا ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا دی نیشٹ ہے بھارتی راشتے آندرن بھارتی راشتے کانگریز کے پرثم ادویشن میں کتنے پرتنی دھیوں نے بھاگ لیا تھا تو بھارتی راشتے کانگریز کے ادویشن میں کتنے پرتنی دھی بھاگ لیا تھے بہتر پرتنی دھیوں میں بھاگ لیا تھا تو اس کا انسر ہو جائے گا سی نیشٹ ہے ستند بھارت کے پہلے بھارتی گورنر جنرل کون تھے تو ستند بھارت کے پہلے اور انتیم بھی ہی نہیں کو کہہ سکتے ہیں سی راج گوپالہ چاری تو اس کا انسر ہو جائے گا ای نیشٹ ہے نیشنل کاؤنسل آف ایجوکیشن کی استھاپنا کب کی گئی تھی تو نیشنل کاؤنسل آف ایجوکیشن کے جو استھاپنا کی گئی تھی یہ پاندرہ اگس انیس سو چھے کو کی گئی تھی تو اس کا انسر ہو جائے گا ڈی نیشٹ ہے آسایوگ آنڈورن شروع کیا گیا تھا ورس کب دیکھئے کوشن کتنی بار ریپیٹ کیا ہے یہ انیس سو بیس میں اس لیے میں کوشن کو ہر بار میں نے منسن کیا ہے کہ یہ آپ کو پتا چلے کوشن کتنا بار ریپیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نیشٹ ہے مانٹیو چمس فورڈ کی ریپورٹ کس سے سمبندی تھے یہ انیس سو انیس کی جو ریپورٹ تھی اسی کو جو ہے مانٹیو چمس فورڈ ریپورٹ کہتے ہیں اس میں مانٹیو کون تھے بھارت سچیو تھے کیا دیکھے گا اس میں مانٹیو بھارت سچیو تھے اور چمس فورڈ جو تھے یہ بھارت کے وائس رائے تھے اس کا انسر ہو جائے گا سی نیشٹ کوشن ہے سیرے پنجاب کے نام سے کون مصور تھے تو یہ لاللاج پترائے کو سیرے پنجاب کہا جاتا تھا ٹھیک ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا سی نیشٹ ہے گاندھی ریپن سمجھوتا کب ہوا تھا گاندھی ریپن سمجھوتا انیس سو اکتیس پہ پانچ مارچ کو ہوا تھا اور اسی سمجھوتے کے تحت گاندھی نے سبینے اوگیان دنوں کو سماپت کیا تھا اور دوتیے گول میں سامل میں سامل ہونے انگلینڈ گئے تھے ٹھیک ہے تو گاندھی بھی سمجھوتا اپنی آب میں بہت ہی مہاتپون سمجھوتا ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا بی نیشٹ ہے ابھینو بھارت سے کون سمبندی تھے تو ابھینو بھارت ایک قرآن تکاری سنس تھا تھی اور اس سے بیڑی ساوار کر سمبندی تھے اس کا انسر ہو جائے گا ا نیشٹ ہے کرو یا مروکا سمبند کس آندولن سے ہے تو کرو یا مروکا سمبند گاندھی نے دیا تھا بھارت چھوڑو آندولن سے ہے اس کا انسر ہو جائے گا D کس کے پریتنوں سے بیہار پرانتے کانگریز کا دوسرا عدویشن ہوا تھا کس کے پریتنوں سے یہ عدویشن ہوا تھا یہ کوشن بیہار мясپیسل کا ہے تھی یہ ہوا تھا دیپ نران سنگھ کے سہйوک سے دوسرا عدویشن ہوا تھا بیہار میں بھارتی راشتے کانگریز کا 27 ادبیشن کس اسطحان پر ہوا تھا تو جو 27 ادبیشن ہوا تھا یہ کس اسطحان پر ہوا تھا باقی پور میں ہوا تھا یاد دکھے گا پٹنا کے باقی پور میں کانگریز کا 27 ادبیشن ہوا تھا یہ بہت ہی مہتمند کوشن ہے اور یہ کئی بار ریپیٹ کیا ہوا ہے ہزاری بھار میں بیہاری اسٹوڈنٹس کانفرنس کا 16 ادبیشن ہوا تھا بیہاری ایک سمچار پتر تھا بیہار کا تھا اس کے سمپادک کون تھے تو اس کے سمپادک تھے بابو مہیسور پرشاد ٹھیک ہے یہ بھی بی پی ایسی اسپیسل کوشن ہے اس کا انسر ہو جائے گا ڈی نیچٹ ہے راج کمار سکلا کس گاؤں سے سمبندی تھے تو چمپارن کتنی نیتا تھے ٹھیک ہے ستیا گر اگر لیے کس گاؤں سے تھے یہ کوشن پوچھا گیا ہے یہ کتھے آپ کا ملی بھر ہوا گاؤں سے تھے اس کا انسر ہو جائے گا ا ٹھیک ہے سری نیوارن چندگرداس گوپتا تھے یہ کہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے بیہار میں ایک کانتھیکاری آندرل میں بھاگ لیا تھا کسان آندرل بھاگ لیا تھا اور یہ کہاں رہنے والے تھے پولوریا کے رہنے والے تھے اس کا انسر ہو جائے گا ڈ ٹھیک ہے نیچٹ ہے کون سنگھ راجہ تھے کہا کہ تو یہ اب جگدیسپور کے راجہ تھے تو اس کا انسر ہو جائے گا سی یہ بیہار کا بھو فیوریٹ کوشن ہے نیچٹ ہے دویس ساسن کا جنک کسے مانا جاتا ہے تو دویس ساسن کا جنک کسے کہتے ہیں سر لیونیل کارٹیز کو کہا جاتا ہے دویس ساسن جنک اور دویس ساسن کا مطلب ہوتا ہے جب ایک اسثان پر دو ترہ کی سرکار چلتی ہے تو اسے ہم دویس ساسن کہتے ہیں نیچٹ ہے لارڈ سنہا 1921 میں کہاں کے گورنر پاس سے تیاک پتر دیا تھا تو لارڈ سنہا جو ہے یہ بیہار اور اڑیسا کی گورنر تھے انہوں نے 1921 میں تیاک پتر دے دیا تھا تو اس کا انسر ہو جائے گا ای نیچٹ ہے نیم نکھید میں سے کون سا ایک ہڑپا کا بندرگاہ تھا یہ سب کو پتا ہے لوتھل ہے اور یہ بھاگوہ ندی کناری استثتہ بھوگوہ ندی کناری ٹھیک ہے بھوگوہ ندی کناری استثتہ اور آج برطمان میں یہ احمد آباد جلے میں استثتہ نیچٹ ہے گپ سمرات جس نے ہونوں کو پراجت کیا تھا ٹھیک ہے تو گپ سمرات جنہوں نے ہونوں کو پراجت کیا تھا وہ کون تھے اسکوند گپ تھے اور اسکوند گپ نے آیودھیا کو اپنی راجدھانی بنائی تھی یہ بھی یا دکھے گا یہ ایسا کرنے والے یہ پہلے راجہ تھے ٹھیک ہے جنہوں نے آیودھیا کو اپنی راجدھانی بھی بنائی تھی کلھڑ کی پستک کا نام کیا تھا تو کلھڑ کی پستک کا نام ہے راج ترنگڑی اور اس سے ہمیں کسمیر کے اتحاس کی جانکاری ملتی ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کلھڑ گیا ترنگڑی سے کس کی جانکاری ملتی ہے تو یہاں دکھے گا کسمیر کے اتحاس کی تو اس کا انسر ہو جائے گا دی نیش کوششن ہے کس اولیک میں رود دامن پرثم کی اپ لفدھیوں کا اولیک کیا گیا ہے تو رود دامن ایک سک راجہ تھا اور اس کی اپ لفدھیوں کا اولیک جونہ گڑھ اولیک میں کیا گیا ہے جو گجرات میں ہے یہ اولیک بھارت کا پہلا ہے جو سانسکت بھاسا میں لکھا گیا ہے اور جونہ گڑھ اولیک اکسکند گپت کا بھی ہے اور رود دامن کا ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا ای نیشٹ ہے گلام بنس کا پرثم ساسک کون تھے تو گلام بنس کا جو پرثم ساسک تھے وہ کتبود دین اے بگ تھے ٹھیک ہے اس کا انسر ہو جائے گا ای نیشٹ ہے علاؤدین کھل جی کہ آکمر کے سمیت دیوگری کا ساسک کون تھا تو دیوگری کے جو ساسک تھے وہ رام چندر دیو تھے اور دیوگری کہاں تھی تو یہاں دیکھے گا جو یہ مہاراش کا چھیتر ہے یہی دیوگری کہلاتا تھا ٹھیک ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا بی نیشٹ ہے نیم رکھت میں سے کس مسلم ساسک نے تیتھی آترہ کر سماپت کیا تھا تو کس مسلم ساسک نے تیتھی آترہ کر کو سماپت کر دیا تھا تو یہ اکبر نے کیا تھا تو اس کا انسر ہو جائے گا دی نیشٹ ہے پھروت تولگ دوارہ ستھاپت دار اُل صفحہ کیا ہے تو پھروت تولگ نے دار اُل جو صفحہ استھاپت کیا تھا ایک بی بھاگ استھاپت کیا تھا یہ ایک خیراتی اسپتال تھا جہاں پر لوگوں کا فری میں علاج کر آیا جاتا تھا اس کا انسر ہو جائے گا بی نیشٹ ہے استھائی بندوبست کس کے ساتھ سمبادت ہے تو یہ جو ہے جمیداروں کے ساتھ کیا گیا تھا استھائی بندوبست جو تھا پرمانن سیٹلمنٹ بیوستہ جو تھی وہ کس کے ساتھ کی گئی تھی یہ جمیداروں کے ساتھ کی گئی تھی اس کا انسر ہو جائے گا ای نیشٹ ہے پراتھنا سماج کے سنستھاپک کون تھے تو پراتھنا سماج جو ہے اس کے جو سنستھاپک تھے وہ آتما رام پانڈو رنگ تھے اور اس کے استھاپنا جو ہے بمبئی میں کی گئی تھی ٹھیک ہے نیشٹ ہے بھارتی پنجاگن کے آندون کے پیتا کون تھے تو بھارتی پنجاگن کا آندون کا پیتا کسے کہتے ہیں راجہ رام موہن رائے کو کہتے ہیں تو اس کا انسر ہو جائے گا ڈی نیشٹ ہے سوراج دل کی استھاپنا کس نے کی تھی تو سوراج دل کی استھاپنا الہباد میں کیا گیا تھا نائنٹین ٹونٹی تھری میں کیا تھا یہ کس نے کیا تھا تو یاد دکھے گا یہ چترنجن داس اور موتیلال نہروں نے کیا تھا انہیں ہم سی آر داس بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے سوباشن بوس کے رائے نیتک گروہ بھی تھے اس کا انسر ہو جائے گا ڈی نیشٹ ہے تھیو سوفیکو سوسائٹی کے استھاپنا کس نے کی تھی تو تھیو سوفیکو سوسائٹی کے استھاپنا امریکہ کے سین فرانسیز کو کمک کی گئی تھی اور اس کی استھاپنا کس نے کیا تھا میڈم ایچ پی لاباسکی نے کیا تھا تو اس کا انسر ہو جائے گا ای نیشٹ ہے نیم لکھے میں سے کون سی پوستر تلک نے لکھی تھی ایسی کون سی پوستر جو تلک نے لکھی تھی تو گیتہ رہ سے لکھا تھا تلک نے اور کب لکھا تھا تو انیس سو آٹھ میں مانڈلے جیل میں لکھا تھا میامار کے مانڈلے جیل میں ان کو جیل ہوئی تھی سجا ہوئی تھی جیل کی تو انیس سو آٹھ سے یہ انیس سو چودہ تک جو ہے مانڈلے جیل میں تھے اور وہیں پہ انہوں نے گیتہ رہ سلامت اس تک لکھی تھی مہابیر سوامی کا جنم کہاں ہوا تھا تو مہابیر سوامی کا جنم کہاں ہوا تھا تو کنڈ گرام بیسالی میں ہوا تھا تو اس کا انسل ہو جائے گا یہاں دیکھے گا اگر اس کا اب اگر کوششن آتا ہے تو اس کا انسل دونوں ہوگا کنڈ گرام اور بیسالی دونوں اس کا انسل ہو جائے گا جو آئے گا ایک سے ادھیک ہوگا وہ والا ہوگا مہتبک بودھ کا مہاپن نرمارک کہاں ہوا تھا مہاپن نرمارک کا مطلب ہوتا ہے جہاں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی یہ کہاں پہ ہوا تھا تو یہ ہوا تھا کسی نارا میں تو اس کا انسل ہو جائے گا سی نیشتہ مادمہ بودھ نے اپنا دھرم چک پرورتن کس اسثان پہ کیا تھا دھرم چک پرورتن کا مطلب ہوتا جہاں انہوں نے اپنا پہلا گیان دیا تھا سارناتھ میں انہیں پانچ برامنوں کو دیا تھا ٹھیک ہے تو پہلی بار پانچ برامنوں کو سارناتھ میں جو گیان دیا تھا اسی کو بہت دھرم میں دھرم چک پرورتن کہا جاتا ہے نیشتہ مگد کی پرارمبی راجدھانی کیا تھی تو مگد کی پرارمبی راجدھانی تھی راجگرہ یا گریبرج تھی بعد میں اس کی راجدھانی پاٹلی پتر بنی اور پھر بیسالی بنی ٹھیک ہے تو اس کی پرارمبی راجدھانی تھی راجگرہ اس کا انسل ہو جائے گا سی یہ بھی کوشن کئی بار ریپیٹ ہو چکا ہے نیشتہ اجاہ سترو کس بنس کے تھے تو اجاہ سترو جو ہے ہری اگوانس کے تھے جس کے اصطحنا بیمبی سار نے کی تھی اور بیمبی سار کی ہتیا کر کے اجاہ سترو راجہ بنے تھے مگد کی تھی اس کا انسل ہو جائے گا بی اور نیشتہ کوشن ہے تیتیہ بہت سبھا کس اسثان پر بلائی گئی تھی تو جو تیسری بہت سبھا تھی یہ آپ کو یاد دکھے گا پاٹلی پتر میں اسوک کے سمعے بلائی گئی تھی پہلی بہت سبھا کہاں بلائی گئی تھی راجگری اگری بجر میں دوسری جو ہے بائی سالی میں تیسری پاٹلی پتر میں اور چوتھی کس میر کے کنڈل بن میں ٹھیک ہے یہ بہت مہاتی پچاس کوشن تھے جو میں نے ڈسکسن کیا ہے آگے اس طرح کوشن آپ کو ملتے رہیں گے آپ لوگ چینل کو جروہ سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا جس سے اس طرح کراس آپ کو لگاتار ملتی رہے کسی کوشن کو کوئی ڈاؤٹ ہوت کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا اوکے تھینکیو